آپ تمام مانورٹیز کی بات کرتے ہیں اور یہ تمام مانورٹیز کے اندر گورمنٹ سیمی گورمنٹ لوکل کوپریٹیو سیکٹر بینکنگ سیکٹر جوڈیشری کے اندر مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن ایسی اور ایسٹی سے بھی کم ہے ایسی اور ایسٹی سیون پرسنٹ ہے اور مسلمس فورٹین ٹو ایٹین پرسنٹ ہے مسلم ریزرویشن کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کیا سنمانت پردان منٹری کے سامنے ڈیٹا پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیا جائے دو دو فیکشن فگرز پیش کیے جائے اور یہ بات ثابت ہو گئی ساتھر کمیشن کے اندر کہ مسلم کا ریپریزنٹیشن بیلو ایسی ایسٹی ہے تو کیا سنمانت پردان منٹری یہ ورڈ یوز نہیں کر سکتے اسپیشلی ان پٹیکلر مسلمز کیا گلت تھا میرا میرا کوئیشن ہے ایسی ایسٹی سے بھی گیا گزرا فگر تھا تو آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جو ڈاکٹر مرموان سنگھ نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مسلم ریزرویشن ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کیا آپ مسلم ریزرویشن ایڈوکیٹ کر رہے ہیں ہم کو ریلیجیس ریزرویشن نہیں چاہیے نہیں تو کیا سہیے آپ کو کیسے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اگر ایکنومک کی آدھار پر تو گریب کا جو بھی دھرم ہوگا گریب گریب ہے اس کو جیسے سرکاری سکیمز کے اندر جو چیز ملتی ملے گی پر آپ کیا ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یہ بڑے ایپورٹن پوائنٹ ہے چاہوں گا سب سے فوکس کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو مسلم سے ان کو ایسیز ایسٹیز اور او بی سیز کے اندر انکلوڈ کیا جائے کیا کہہ رہے آپ آ رہا ہوں گھریاندر جی ریپریزنٹیشن کس کا کتنا ہے ایچی ایسٹیز سیون پرسنٹ ہونے کے بات بھی ان کا فور پرسنٹ ریزرویشن ہے گورنمنٹ سیکٹر میں سیمی گورنمنٹ میں جوڈیشری میں پولیس میں تو آپ چاہ رہے ملتیش کا کتنا ہے ٹو پرسنٹ تو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے گی اگر مسلمانوں کا کم ہے تو ان کے لئے ریزرویشن لیجسلیچرز کے اندر بھی ہونا چاہیے گورنمنٹ انسٹیوشن کے اندر بھی ہونا چاہیے اس کیونکہ وہ لائیبلیٹی بن جائیں گے اگر آپ نے اکرانی کیا نیشن کے اوپر آپ کیا چاہتے ہیں آپ ایک سرین چاہتے ہیں اس کو لائیبلیٹی بنانا چاہتے ہیں گنیندہ بردواجی آئیں گے اور پریم شکلہ جی اور گنشام جی آئیں گے آپ گنشام جی اور پریم شکلہ جی سب پہ آ رہا ہوں میں گنیندہ بردواجی پہل آئیں گے گنیندہ بردواجی اسی ایکزیکٹلی مائی پوائنٹ کہ یہ ایک بیکڈور ریلیجس ریزرویشن لانے کی بات نہیں ہے کہ لیجسلیچرز کے اندر بھی جو ہے اگر مسلموں کا ریپریزنٹیشن کم ہے تو ان کے لئے سیٹ ریزرف کری جائے انڈریکٹلی یہ بات یہ ہو رہی ہے اور اس بات کو احزادی کے پہلے بھی اس پوائنٹ کو جنہوں اور سب نے ایڈووکیٹ کرنے کی کوشش کری تھی بریٹیشنز نے بھی ٹرائے کرنے کی کوشش کری تھی پریم شکلہ جی گنیندہ بردواجی کہ آپ ایڈووکیٹ کر رہے ہیں جو ہاتیکو رحمان جی کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن کم ہے تو ان کا ریپریزنٹیشن کے لئے ریزرویشن ہونا چاہیے گنیندہ بردواج جی اور پریم شکلہ جی آئیں گے اور گھنچام جی اس کے ترند بار آپ کے پاس آ رہو دیکھیں پردیب جی ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش بابا صاحب امبیٹ کر کے سمیدان سے چلے گا یہ دیش لوگتنطر سے چلے گا جو سمیدان میں لکھا ہے جو سمیدانی کے بیوستہ ہے اس کے حساب سے دیش چلے گا یہ کسی کی تانہ شائی سے نہیں چلے گا ڈیکٹیٹرشپ نہیں یہاں پہ یہاں پہ ڈیموکریٹیکل سسٹم ہے اور ڈیموکریٹیکل سسٹم کو جس طریقے سے پچھلے دس سالوں سے کچھلا جارہ دبایا جارہ ہم اسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں دیش کا سمیدان جندہ رہے گا تو آپ اور ہم یہاں پہ چرچہ کر سکتے ہیں اگر دیش میں لوگتنطر کو بیوستہ قائم رہے گی تو آپ اور ہم بات کر سکتے ہیں چرچہ کر سکتے ہیں اور آج دس سال بار دیش کے پرادھان منطری جی کو اپنا ریپورٹ کار جنتہ کے سامنے لے کے آنا چاہیے گرینڈر جی اچھا گرینڈر جی گرینڈر جی مہدی جی نے کیا ڈیلیور کرا اس ڈیلیوری کی بات ہونی چاہیے کیونکہ ڈیلیوری کے نام پہ جیرو ہے اس لیے آخری ٹائم پہ پورے کے پورے چڑھاو کو سامپردائی کے ایجنڈے پہ لڑنے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک مات سنجیب نے یہی ہے جب جب بیجے پی چھنا ہوا آتی ہے تب تب بیجے پی ہندو مسلمان کی بات کرتی ہے دنگیں کروانے کی بات کرتی ہے اور دنگ کو کروا کے لاشوں پہ سرکار بنانے کا بھارتی جنتہ پارٹی گرینڈر بردوار جی میرا ایک چھوٹا سا پیششن ہے پچھلے دس سال سے بھارتی جنتہ پارٹی نریندہ مدی جی کی سرکار ہے کہاں پہ دنگا ہوا میں کہہ رہا ہوں کہاں آپ نے بولا دنگا کرانے کی کوشش میں جائے سپنی جانکاری کے لئے رہا ہوں کہاں ہوا جگہ تاریخ مہینہ کچھ تو بتا دو کچھ تھوڑا سا بتا دو پردیب میں کہہ رہا ہوں پردیب دیش کا بچہ بچہ جانتے ہیں بی جے پی کا اتیاز رہے دنگیں کروا کے لاشے بچھوا کے اس پر سرکار بنانے کا اتیاز ہے لے کے گجرات سے لے کے گجرات میں گودھرا کانڈا آپ ہی دیش کے لوگ بھولے گی دو ہزارتوں کا بچہ آپ سے ارے وہ دو چلیے چھوڑ آپ کو تاریخ نہیں بتا دس سال میں میں نے پوچھا پریم شکلہ جی میں نے پوچھا کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتر پارٹی دنگا کرانا چاہتی میں نے پوچھا دس سال میں کہاں دنگا ہوا ہے میں کوئی تاریخ نہیں ملی پریم شکلہ جی کیا آپ ہندو مسلمان کر رہے ہیں چلیہ میں پریم شکلہ جی آروم گانچام جی اس کے ترنج بات دیکھیں آلکوہولیک آپراد پارٹی کیسے جھوڑ بولتی آپ نے خود ایکسپوز کر دیا دلی میں دنگے ہو اور آم آدمی پارٹی کا کارپورٹ اس میں یوے پی اے کے تحت جیل میں ہے اور دنگا آم آدمی پارٹی کے لوگوں نے کیا تھا یہ سب کے سامنے ہیں دنگا اور یہی آم آدمی پارٹی نے دلی کی ویدھان سمہ پرستاؤ لائیا تھا کہ سیخوں کا نرسنگھار کرنے کے کارن شریمان راجیو گاندی کا بھارت رتن واپس لینا چاہیے یہ کیجری وال کی سرکار تھی اور اسی کے مددے پر اسامت ہو کر آپ پارٹی چھوڑ کر دوسرے دل میں گئی یہ ست سے آپ جانتے ہیں تو جو دنگے کراتے تھے جو سیخوں کا نرسنگھار کراتے تھے جس نرسنگھار کے کارن راجیو گاندی کا بھارت رتن ویدھان سمہ میں پرستاؤ پارت کی دلی میں آج انہی کے پیچھے یہ چل رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اب دوسرا مددہ شریمان اتی کور رحمان نے جو مشہ رکھا وہ زیادہ مات پون ہے اس مشہ پر میں آتا ہوں اتی کور رحمان کس طرح سے جھوٹ بولنے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس دیس میں اس سی کی پاپلیشن سیون پرسنٹ ہے ساب اس دیس میں اس سی کی پاپلیشن ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ ہے اس دیس میں شیڈیول کاسٹ کا اور جسٹس رنگنات مشہ را آیو کی ریپورٹ کے آدھار پر کانگریس پارٹی جو ہے پندرہ فیزدی ریجرویشن مسلمانوں کو دینا چاہتی تھی جو کی سمیدان سبا نے صاف طور پر کہا ہے کہ مجھاب کے آدھار پر درم کے آدھار پر اس دیس میں کوئی آرکشن نہیں دیا جا سکتا اور اس کے بعد کرنے کا شڑینت رچا گیا تھا اور ملے پرمانے پر دھرمانترن کے ارادے سے ہی جو ایسی مسلم بن جائے دھرمانتر ہی تو جائے ان کا بھی ریجرویشن آئیم رہے گنشام جی گنشام جی ریپورٹ میں پرستاویت کی ہو گئی تو پچھڑوں جن جاتیوں انسوچ جاتی کو جو ہے اس کے ادھکار پر ڈاکہ گنشام جی ریم شکرا جی سینئرز موسیقی